موسیقی گراس کلچرل سائیکالوجی میں سوشلائزیشن کی تیم ہے کہ انسان اپنی سوشل ایٹیچوٹس اور وہ بہیوئر جو کہ ہم سوسائیٹی میں کرتے ہیں اور جیسے ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں آخر وہ کس طرح ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں ہم نے سٹیرو ٹائپس کی بات کی تھی سٹیرو ٹائپس ہوتے ہیں کسی کے بارے میں پہلے سے کوئی نظریہ خیال یا تصور قائم کر لینا جو کسی اور گروپ کے بارے میں ہو کسی خاص شعبے کے بارے میں ہو کسی جنڈر یا کسی یوں نو پرسیفڈ ادر سوشل گروپ کے بارے میں ہو جیسے کوئی ہم سے مختلف ریلیجس گروپ ہے یا ہم سے مختلف کوئی اور ملک ہے تو سٹیرو ٹائپس جب ہوتے ہیں تو جو سٹیرو ٹائپس بناتا ہے اور جس کے بارے میں بناتا ہے ان کو ہم پرسیور اور ٹارگٹ کہتے ہیں مثلا اگر میں سمجھتی ہوں کہ میرے کسی خاص پیشے کے بارے میں مثلا انجینئرز کے بارے میں ایک خیالات ہیں ایک پرسیپشن ہیں تو میں پرسیور ہوں اور جو انجینئرز ہیں وہ ٹارگٹ ہے ٹرم سٹیرو ٹائپس جو ہے یہ سیونٹین نائنٹی ایٹ میں ایک فرنچ پرنٹر تھا ڈیڈور اس نے بنایا تھا کیونکہ اس کا تعلق پرنٹ میں ہمیں خاص فارمٹ بنا لیتے ہیں اور اسی کا چھاپا لگاتے رہتے ہیں تو اس کو آپ ایک چھاپا سمجھیں جو یہ ایک دفعہ موڈل بن گیا تو یہ پرنٹنگ پروسس کے حوالے سے تھا جب ہم نے ایک ہی چیز کو ریپوڈیوز کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد ایک جرنلس تھے لپ مین انہوں نے انیس سو بائیس میں یہ کہا کہ سٹیرو ٹائپس ہمارے ذہن میں تصویروں کا نام ہوتا ہے جو ہم نے لوگوں کے بارے میں بنایا ہوتا ہے یا حقیقت کے بارے میں جو ہماری ذہنی اکاسیت تصویر ہوتی ہے ہمارے ذہن میں اب سوشل سائکالوجی اور کراس کلچرل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جنرل بلیفز یا جنرل آئیزیشنز جو ہم اکثر انہیں اوور جنرل آئیزیشن بھی کہہ دیتے ہیں جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ سب مسلمان یا سب عورتیں یا سب جاپانی ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن ہماری ان کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے جو کہ اوور جنرل آئیزید ہوتی ہے یوزلی یہ گروپ کے بارے میں ہوتی ہے پرسیور کا بھی پرسپیکٹیو ہوتا ہے یعنی وہ کن وجہات سے اس کے اندر کیا وجہ ہے اس کے اندر کیا موٹیویشن ہے کہ وہ کسی کو اس طرح پرسیو کر رہا ہے اور وہ ایک چھاپا بنا کے سب کو ویسا ہی سمجھتا ہے کسی گروپ میں اس میں کاغنیٹیو وجہ یہ ہے کہ وہ آسانی ہوتی ہے جب آپ کے ذہن میں آتا ہے انجینئر آرٹسٹ عورت یا ماں تو وہ جو کیٹیگری بنائی ہوتی ہے سٹیروٹائپ کیوں ذرا آسانی ہی کرتی ہے کہ آپ کچھ چیزیں خود بخود آپ کی معلومات میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں تو وہ ججمنٹ کے لیے اس پر ریلائے کرتی ہیں اب جو ٹارگٹ ہے جس کے بارے میں ہے اگر اس کے بارے میں نیگٹیو سٹیروٹائپ ہیں تو وہ ایک تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ ایڈورس ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹارگٹ کی جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ میرے بارے میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی خطر ہے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیروٹائپ ہے کہ جو گے کمیونٹی ہے وہ ٹرانس کمیونٹی ہے جو مرد یا عورت دونوں طرح کے بیچ میں ہوتے ہیں وہ سپورٹس نہیں کرتے وہ گیمز میں حصہ نہیں لیتے تو انہوں نے یہ اسی لیے اٹھایا ہوئے ٹرانس بیلانگ ٹو سپورٹس کہ ہم بھی گیم کھیلتے ہیں یہ جو تھریٹ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیسا سمجھتے ہیں وہ اس کا ایک پروٹیکٹیف فنکشن ہوتا ہے آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ برا سلوک نہ کریں تو اس خوف کی وجہ سے جو پرفارمنس ہے وہ گر جاتی ہے اگر آپ سمجھیں کہ وہ غریبوں کو نلائق سمجھتے ہیں جو سکول میں غریب بچہ ہے اس کو ٹیچر نلائق سمجھتی ہے اور بچہ یہ بات جامتا ہے تو وہ اچھا پرفارمنس نہیں کرے گا آپ کو ہنزہ چترال اس علاقے کی خواتین نظر آ رہی ہیں جو بھی فارمنگ کرتی ہیں جب تک میں نے یہ تصویر نہیں دیکھی مجھے بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ لوگ ایک ایسا پروفیشنل کام کرتے ہیں بھی گر سکتی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا انہوں نے ایک سٹڈی کی کہ وائٹ سٹوڈنٹس بھی تھے بلیک بھی تھے انہیں کہا گیا کہ آپ کو جو ٹیسٹ دیا جا رہا ہے اس سے آپ کے ability جرد ہوگی یعنی یہ cognitive diagnostic test ہے یہ diagnose کرے گا کہ آپ کتنے لائک ہیں اور آدھے گروپ کو انہوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا تو جو بلیک سٹوڈنٹس تھے کیونکہ ان کے بارے میں سٹیرو ٹائپ ہے کہ وہ اتنے سمارٹ نہیں ہیں تو انہوں نے جب diagnostic ہوا تو اس کے بارے میں وہ انہوں نے اتنا اچھا perform نہیں کیا لیکن جب انہیں کہا گیا کہ اس سے آپ کو judge نہیں کیا جا رہا یہ non-diagnostic ہے تو انہوں نے اتنا برا perform نہیں کیا تو compare to white انہوں نے diagnostic test پہ جو ہے ان کی performance خراب تھی کیونکہ جو white students ہیں ان کو کوئی بھی unsmart نہیں سمجھتا ان کے بارے میں ایک perception تھی یہ جو drawing ہے یہ ایک بچوں کی کتاب میں سے لی گئی ہے جس میں لکھا ہو ہے trust no fox on green honours and no Jews on their oath کہ وہ جو بھی وعدہ کریں Jews اس کو کبھی trust نہ کریں ان پر بھروسہ نہ کریں اب اس drawing میں یہودیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ untrustworthy ہیں اور یہ drawing بچوں کی کتاب میں کیوں تھی کیونکہ بچے جب ایسی کتاب یا ایسی چیز دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں ایک وہ چھاپا ایک picture ایک stereotype بنے گا کیا stereotype توڑے بھی جا سکتے ہیں جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا ایک تصور ہے اور وہ تصور جو ہے ہم بدل سکتے ہیں جب ہم ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ویسا نہیں ہے جیسا کہ میڈیا میں یا کسی اور طرح سے میں نے سنا ہوا تھا یہ ظالم نہیں ہے یا یہ بہادر نہیں ہے میں سمجھتا ہر کوئی بہادر ہوتا ہے تو کیا یہ جو تصورات ہیں یہ میڈیا سے بنتے ہیں بلکل بنتے ہیں آپ کو نیچے ترکش رومے نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت کے تمام ٹرکس کو ایسا ہی سمجھتے ہوں ترکی لوگوں کو کیونکہ اس رومے سے ایک ایمچ بنا اسی طرح جو نظر آ رہے ہیں وہ breaking stereotypes gender کے لڑکے ہتھیاروں سے یعنی guns اور ٹرک سے کھیلیں گے اور لڑکیاں جو ہیں وہ kitchen set یا doctor doctor یا گڑیوں سے کھیلیں گی یہ ایک stereotype ہے ہو سکتا ہے کوئی لڑکا روٹی پکانا چاہتا ہو یا وہ گڑیہ کو dress up کرنا چاہتا ہو اور کوئی لڑکی gun سے کھیلنا چاہتی ہو اچھا کیا ہمیں ویرنس ہوتی کہ ہمارے بارے میں کیا stereotype ہیں اس میں ایک بہت زبردست سین ہے ایک ڈرامے میں اس کا نام بھی لکھا ہے میرے ہمنشی اس میں یہ لڑکی جو ہے یہ سواد سے آئی ہے medical college میں جب اسے medal ملتے ہیں تو وہ اپنے سارے medal اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں سواد کے گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں کو پڑھائی میں لائق نہیں سمجھتے لیکن جب ہم لائق ثابت ہو جاتی ہیں تو ہمارے اردگرد سے لوگوں کو حسد محسوس ہوتا ہے وہ حیران بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ bullying بھی کرتے ہیں بہت زبدست یہ سین ہے ایک possibility ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی negative سوچ رہا ہے اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کی probability کیا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا اب یہ medical female student جو ایسا بات کی وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس social setting میں وہ نہیں سمجھتی تھی کہ medical college میں کوئی اس کو کسی سے کم تر سمجھے گا یا اس کا مزاق اڑائے گا اور کہے گا کہ تم نے کیا نمبر لینے ہیں تم تو گاؤں سے آئی ہو پہاڑی علاقے کے یہ probability اس کے ذہن میں نہیں تھی تو اس کو دکھ پہنچا surprise ملی اور اپنی convocation پر ان medals کو اٹھا کے اس نے یہی بات کہی تو میں نے ایک drama سلیہ سین اور یہ کافی حد تک حقیقت کی اکاسی کرتا ہوگا کسی American classroom میں مسلم کہہ کے دیکھیں تو کیا لفظ stereotype ہے یہ عورتوں کو بند کر کے رکھتے ہیں یا یہ extremist ہوتے ہیں یا ان کا religion جو ہے وہ بڑا ان کو جبر والا ہے اور اگر آپ ہندو کہیں کسی پاکستانی classroom میں تو وہ بھی کہے گا چلاک ہے دشمن ہے بہت دھوکہ باز ہے یہ stereotype ہے نہ تو سارے مسلمان نہ سارے ہندو ایک جیسے ہوتے ہیں stereotypes پاکستانی society میں کیا کیا ہیں اور دوسرے ملکوں میں نیچے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے میرا کیا experience ہے کبھی کبھی لوگ ہمیں کہتے تھے اچھا پاکستان سے آئے ہیں پاکستان میں تو اس طرح ہوتے ہیں لوگ تو ان کو کچھ پتا نہیں وہ پہلی دفعہ پاکستانی سے مل رہے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا آپ پاکستانی ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں عورتیں پڑھتی ہیں یا لوگ مہروان ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ stereotype پاکستانی society کے جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہے women drivers کے بارے میں میں خود کہتی ہوں کوئی گاڑی میرے آگے سلو جا رہی ہو اور غلط طرف کا indicator دے تو میں کہتی ہوں کوئی آنٹی drive کر رہی ہوں گی سب آنٹیاں برا drive نہیں کرتی تیروٹائپ ہے minority پی لوگوں کے بارے میں ہے چاہے وہ religious minority ہو یا وہ کوئی اور اسلام کے اندر کسی فرقے کے لوگوں ہم نے ان کے بارے میں کچھ ذہن بنائے ہوئے ہیں ہم آرٹسٹ کو کہتے ہیں تو بڑے lost ہوتے ہیں بڑے philosopher ہوتے ہیں scientist جو ہیں وہ non romantic ہوتے ہیں پڑھاکو ہوتے ہیں سٹیروٹائپ ہم institutions کو بھی کرتے ہیں آرمین کو سٹیروٹائپ کرتے ہیں government کو کرتے ہیں اور industrialist کو کرتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے کے پیچھے ہوتے ہیں ایک example میں دیکھے بات ختم کروں گی اس topic پہ وہ یہ کہ میں ایک دفعہ excise taxation کے office میں کہی اپنے گاڑی کے papers کا کوئی token پے کرنے میں نے جو محول جو manner جو خوش اخلاقی جو جلدی کام ہوتے ہوئے اور ایمانداری سے ہوتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گئی اور میں ان کے officer کے پاس گئی اور میں نے یہ high court سے کے قریب ہے یہ میں نے انہیں کہا کہ ہم تو government offices کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتے فائلیں ہی نہیں ہوتیں رشفت چلتی ہے لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے تو اس نے کہا کہ جی وہ تصور ہے یہی تصور سکیرو ٹائپ ہوتا ہے جب بھی موقع ملے اور کوئی نیگٹیو تصور ہو اس کو بدلنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے